اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیرے صدارت لاہور پولیس کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق اہم اجلاس سی سی پیو لاہور غلا محمود ڈوگر نے انویسٹیکشن پولیس میں نفری کی تعداد سمیت محکمانہ امور بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ انویسٹیکشن ونگ میں نفری کی تعداد مقدمات کی شرح کے مطابق کی جائے گرفتار بدماشوں اور قبضہ مافیا کے ممبران کے موبائل فونز کے ڈیٹا کی بھی مکمل چھانبین کی جائے موبائل ڈیٹا میں جن پولیس ملازمین کے مسلسل روابط موجود ہیں انہیں ہر صورت فکس کیا جائے سرکاری اور نیجی ملاق پر قبضے اور شرفہ کو حراسہ کرنے والے بدماشوں کے خلاف بلا امتیاز آپریشنز جاری رکھے جائیں بدماشوں اور قبضہ مافیا کی پشت پناہی میں ملوث با اثر افراد بھی کسی صورت قانونی کارروائی سے بچنے نہ پائیں سٹوک سے زائد اسلحہ رکھنے اور اس کی خرید و فروخت میں ملوث ڈیلرز کسی ریایت کے مستحق نہیں اسلحہ ڈیلرز کی بقاعدگی سے انسپیکشنز کو یقینی بنایا جائے اور چیکنگ ریپورٹس سینٹرل پولیس آفیس بھی بھیجوائی جائے درانے اجلاس تفتیشی افسران کی پرفارمنس میں بہتری کے لیے کوسٹ آف انویسٹیگیشن بڑھانے پر غور کیا گیا سی سی پیو لاہور غولہ محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ بدماشوں اور دیگر مجرمان سے پکڑے گئے اسلحے کے باسٹ لائسنس کینسل کروائے گئے ہیں دہشت گردی کوٹ ریس کوٹس کے باہر مشکوک ڈالے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامت ڈرائیور کی مشکوک حرکات و سکنات کے باعث گاڑی کو چیک کیا گیا تلاشی لینے پر ملزم سے تین عدد جدید کلاشن کوفیں اور بھاری مقدار میں گولیاں برامت علی حسنین نامی ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ ریس کوٹس منتقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور غولہ محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ نقص امن کا باعث بننے والوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ڈالفن سکوار نے شہر میں مردہ بھینسو کی سپلائی ناکام بنا دی دو ملزمان گرفتار ڈالفن ٹیم نے آئی سی ٹری کی نشان دہی پر مشکوک پک اپ کو رکنے کا اشارہ کیا ڈرائیور کے نارکنے پر ڈالفن ٹیم نے تاقب کے بعد پیک اپ کو سوئے آسل گول چکر پر راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان مردہ بھینسو اور مزرے صحت گوشت کی سپلائی کرتے تھے ملزمان تاہیر اور ہنیف کو تھانہ رائیونٹ کے حوالے کر دیا گیا انویسٹیکشن پولیس سامان آباد کی سوشل میڈیا پر قتل کی دھمکیاں دینے والے ملزمان گرفتار گن پوائنٹ پر قتل کی دھمکیاں دینے والے تین ملزمان آیان جواد، اسید علی اور اکیل مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے بدتمیزی کرنے سے منع کرنے پر عظیم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کی دھمکیاں دی ملزمان اس لحے کے زور پر عظیم پر تشدد کیا اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی انچارڈ انویسٹیکشن سامان آباد شاہد ازغر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا اسیس پی انویسٹیکشن لاہور عبدالغفار کے سرانی کا کہنا ہے کہ کارروائیوں سے شہر بھر میں کلیشن کوف کلچر کا خاتمہ کیا جائے گا لاہور انویسٹیکشن پولیس کی کارروائیاں خاتون بیٹے سمیت بازیاب اشتہاری ملزم گرفتار چالیس سالہ روبینہ بی بی اور اس کے بیٹے ملازم یوسف کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کر دیا انچارڈ انویسٹیکشن ہنجروال کمر آباس نے روبینہ بی بی کو بیٹے سمیت بازیاب کروایا ڈی ایج انویسٹیکشن لاہور شارک جمال خان کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجی ہے ایس پی سیٹی کی سربراہی میں لوہاری گیٹ پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن منشیات فروش، چھے کمار باس اور ون ویلر سمیت آٹھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں احسن، افتخار، منور، شاہد، یاسر، راشد، ادنار اور الیش مسیح شامل گرفتار ملزمان سے چرس، دعو پر لگی رقم اور تاش برامت لوہاری گیٹ پولیس نے خفیہ معلومات کی روشنی میں کر روائیاں کی ایس ایچو لوہاری گیٹ امران انوار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کر روائی میں ملزمان کو گرفتار کیا ڈی آئی جی اپریشنز اشوا خان کے ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایچو لوہاری گیٹ اور ٹیم کو شاباش ایس پی مرلٹوں دوست محمد کی زیر قیادت جرائیم پیشن ناصر کے گرد گھیرہ مزید تنگ گلبرگ پولیس کی کار روائی، تین اشتہاری ملزمان، علی زیب، زیشان اور خورم گرفتار ملزمان امانت میں خیانت سمیت جالی چیک دینے کے مقدمات میں مفرور تھے دورانے سنیپ چیکنگ، ارشد نامی شہری گرفتار، اسلحہ برامت، مقدمہ درج ملزمان مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیکیشن ونگ کے حوالے ایس پی مرلٹوں دوست محمد کی گلبرگ پولیس کو اشعابہ یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائیت www.psca.tv